بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا نسبان روحانی معالج خافر ہوں عزت کے خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں کسی کو تسخیر کرنے کے لئے تسخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی جوڑ کر رہے ہیں آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو تن کر رہا ہے وہ آپ کو ترخواہ وقت میں نہیں دیتا یا آپ کے ساتھ پر طویزی کرتا ہے گاری گروچ ہوتی ہے باپر دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو نکال دوگا تو اس وقت آپ آپ کو یہ عمل ان کے لئے کر سکتے ہیں اسی طرح کسی کو شادی کے لئے رازی کرنے کے لئے آپ کر سکتے ہیں نکاح کے لئے جائز اسی طرح والدین کو رازی کرنے کے لئے آپ کر سکتے ہیں شادی کے لئے یا کوئی بات منوانی ہو جائز تو اس کے لئے آپ عمل کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں شوہر بیوی کے لئے کر سکتا ہے بیوی شوہر کے لئے کر سکتی ہے مطلب آپ دنیا کے تمام جائز معاملات میں اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں نا جائز استعمال کریں گے تو اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساتھی شکایت کرتے ہیں Wheneverいき عمل کام نہیں کرتا تو میں بھائی بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ عمل کام نہیں کرتا عمل اگر قرآن کام نہیں کرنا قرآن کی آفادیت نہیں ہیں تو دنیا میں کسی قطاع کی کسی عمل کی آفادیت ہو نہیں سکتا اگر عمل کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر آئے کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی کمی کو جھوڑ کرنا ہے آپ نے اپنا تعلق اللہ سے جھوڑنا ہے عمل وظیفہ یہ دعا ہے یہ ایک تدبیر ہے لیکن بہرحال جو بھی آپ دعا کریں جو بھی آپ عمل کریں جو بھی آپ بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوائی استعمال کریں اس کا ریزل اس کا نتیجہ اس کی شفا اللہ ہی کی طرف سے ہونی ہے تو بہرحال آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کی ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہا کرے کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا یہ تدبیر اختیار کی تو بہرحال فیصلہ جو ہے وہ میرے مقدر پر فرما میرے لئے فرما میرے لئے راستے کھول دے تو جب آپ اللہ سے رجوع کریں گی تو انشاءاللہ تعالی جو بھی عوضیفہ کریں گے جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی عمل جو ہے بہت آسان ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی دو ترکیم ہیں عمل کی عمل پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں گے تو ریزلٹ بہت اچھا بہت جلدی ملے گا اور جب آپ دم کرنا ہے کسی چیز پر دم کر کے کھلانا ہے تو اس میں وقت مقررت نہیں ہے آپ کسی بھی وقت روزانہ پڑھ کے چیز کو دم کر دیں جب بھی متروس آپ نے ہے اس کو آپ کھلانے گی والدین کو گھر میں منانا ہے بہن بھائیوں کو منانا ہے تو گھر میں جو کچن کی چینی ہے اس کو دم کر دیں وہ سارے کھائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں کوئی نہ کوئی مطرح پیرنٹس ہے وہ یا بھائی بھائی ہے وہ بات نہیں مان دیں اسی طرح میاں بیویں ہیں وہ گھر کی چینی کو دم کر دیں تو وہ دوسرے کے ساتھ محبت ہو جائیں گی اگر کوئی شخص دور ہے اس کو کھلانا پیلانا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ عمل جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پر کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے تصور بختہ کریں کہ آپ یہ عمل کریں گے پڑھنے کے بعد آپ نے اس شخص کے دل اور دماغ پہ پھوک مارنی ہے تصور کر کے اور اللہ سے ساتھ ہی دعا کرنی ہے اسی وقت کے یا اللہ یہ میں نے عمل اس مقصد کے لیے کیا ہے اس میں برکت اطاع فرما اور میرے معاملات میں اثاریہ فرما جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عامات موبائل پہ موصول ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے تمام گروپز کو جوائن کر لیں ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں ورسم گروپ کو جوائن کر لیں فیس بوک گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب چیلو کے سبسکرائم کر لیں فیس بوک پیج کو لائک کر لیں اور ہماری ادارہ بھانیات موبائل اپلیکشن کو اپنے موبائل میں پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام عامات آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے جو خواتین اپنے مسائل کسی خاتون سے شیئر کرنا چاہتی ہیں خواتین کے مقصود مسائل ہوتے ہیں تو میرے دائے طرف جو روحانی معالیزہ کا نمبر آ رہا ہے تو خواتین آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے معاملات خاتون سے شیئر کر سکتی ہیں عمل لون فرمانے سولمہ پارہ سورة طوحہ کی آیت نمبر 39 انتالیس نمبر آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحِبَّتًا مِنِّي قرآن پاک سے دیکھ کے تلفز ٹھیک کر لیجئے گا زیرزبر ٹھیک کر لیجئے گا اس عمل کی ترتین یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے پاس رکھنی ہے سات سو مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اگر میٹھی چیز کو دم کرنا ہے تو اس کے لیے وقت اور جگہ مقرر نہیں ہے آپ نے دم کر کے اس چیز کو رکھ لینا ہے جب بھی مطلوب سامنے آئے جو بھی موقع ملے آپ اس کو کھلا دیں سات سو رفع پڑھنا ہے اس عمل کو کم از کم اکیس دن یا اکتالیس دن تک کرنا ہے اگر روزانہ کھلانا ممکن نہ ہو تو آپ نے عمل روز پڑھ دینا ہے اور اللہ سے دعا ضرور کر دینا ہے تو اگر کھلانا اگر مطلوب دور ہو مطلوب کو کھلانا پہلانا پوسیبل نہ ہو یا آپ کبھی کبھی کھلا سکتے ہو تو پھر آپ اس عمل کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پر پڑھ کے تصور پستہ کر کے اس کے دن دماغ پر پھوک ماریں گے آپ کا کام اکیس اکتالیس دن میں ہو جائے گا جزاکم اللہ خیل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ